بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں لالو نام کا ایک آدمی رہتا تھا اپنی بی بی سونیتا اور اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا لالو بہت پریسان ہوتا ہے کیونکہ اس کا بہت دنوں سے کام نہیں سر رہا ہوتا ہے اس لئے اس نے سوچا کی کیونہ دوسرے گاؤں میں جا کر پیسہ کمائے جائے سونیتا کیونہ میں سوچ رہا تھا تو دوسرے گاؤں میں جا کر پیسہ کمائے جائے یہاں تو سب کام دھام بھن ہو گیا ہے اور بچے بھی بڑے ہو رہی ہیں بات تو تمہاری صحیح ہے پر کام کرنے جاؤں گے کہاں ارے یہیں پاس ہی کے گاؤں میں وہاں کوئی نے کوئی کام تو مل ہی جائے گا میں کل ہی کام کی تلاس میں دوسرے گاؤں نکل جاؤں گا اور اگلے ہی دن لالو جلدی سے اٹھ جاتا ہے میں نے تمہارے راستے کے لیے روٹی تک دی ہے جب بھوگ لگے تو کھا لینا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں یہ کہ کر لالو دوسرے گاؤں میں کام دھوننے کے لیے نکل جاتا ہے اور چلتے چلتے چنگل میں پہنچ جاتا ہے ہوں کیونہ میں اسے پہنے پر بات کے کھانا کھالوں بڑے کے جو سے بھوک لگی ہے اور وہ کھوئے پر کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی روٹی کی پوٹی کھول کر دیکھتا ہے بلے کم روٹی ہے ایک کھاؤں دو کھاؤں یا تینوں کھا جاؤں یہ کہہ کر لالو روٹی کھانے لگتا ہے اور اسی کھوئے کے نیچے تین چھوڑائلے ہوتی ہیں لگتا ہے یہ آدمی ہم سے بھی بڑا بھوت اور طاقتمان لگتا ہے یہ تو ہمیں ہی کھانے کی بات کر رہا ہے ہاں یہ تو ہمیں جندہ ہی کھا جائے گا کیوں نہ ہم اس کے پاس جا کر بات کرتے ہیں تب ہی ایک چھوڑائل کوئے سے باہر لکل کر آتی ہے اور لالو سے کہتی ہے ہمیں مت کھائیے ہمیں مت کھائیے آپ جو ہم سے ماغیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے لالو چھوڑائل کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور کیوں نہ کھاؤں آنکھیں میٹے بھوک لگی ہے میں تو کھاؤں گا ہی دیکھئے آپ ہمیں مت کھائیے ہم آپ کو بہت سارا پیسہ دیں گے جی کہتے ہی چھوڑائل اپنی سکتی سے لالو کو پیسہ دیتی ہے اور باپس کوئے میں چلی جاتی ہے سام بھی بہت ہو چکی تھی اور لالو جلدی سے اپنے گھر چلا جاتا ہے یہ لوپ پیسے اتنے سارے پیسے دیکھ کر سنیتا حیران ہو جاتی ہے پیسے اتنے سارے پیسے لگتا ہے تمہارے کسی گاؤں میں کام لگ گیا ہے اتنا کہتے ہی لالو اسے سب کچھ بتا دیتا ہے لگتا ہے ان چھوڑائلوں کو پاس بہت سارا دن ہے پتہ نہیں انہوں نے مجھے پیسے دیئے اور میں لے کر آ گیا آپ نے ایک کام کرنا کل پھر دوسرے گاؤں میں کام دھونڈنے جانا اور اسی کوئے پر روٹی ویٹ کر کھانا جیسی کل کھائی تھی اور وہ تمہیں بہت سارا دھن دیں گی آرے سنیتا تم کیسی بات کر رہی ہو بچھوڑا لے ہیں چھوڑا لے وہ مجھے مار بھی سکتی ہے چھوڑ جی اگر آپ تم کل نہیں کرے تو میں تمہارے بچوں کے ساتھ کوت کر جان دے دوں گی تمہارے لالچ میں اندھی ہو گئی ہو لالو سنیتا کی بات سن کر کوئے پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اگلے دن میں کام کی تلاس میں بھال جا رہا ہوں تمہیں اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا اچھے میں نے تمہارے لیے روٹی بان دی ہے جب بھوگ لگے تو کھا لینا اور روٹیاں لے کر لالو کام کی تلاس میں نکل جاتا ہے اور جنگل کی راستے ٹھیک اسی کوئے کنے پہنچ جاتا ہے اور وہ کوئے پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگتا ہے پھر بولتا ہے ایک کھاؤں دو کھاؤں تینوں کھاؤں اتنے میں کوئے میں سے دوسری چھوڑے لکل کے آتی ہے اور وہ لالو سے کہتی ہے ہمیں مت کھائیے ہمیں چھوڑ دو ہمیں مت کھائیے آپ جو ہم سے کچھ مانگو گے ہم تمہیں دیں گے بولو آپ کیا مانگتے ہو ہم میں جو آپ سے مانگوں گا کہ آپ مجھے گوہی دوں گے اہاں آپ جو مانگیں گے ہم آپ کو سب دیں گے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بہت سارا سونا دے دو اتنا کہتے ہی وہ چھوڑیل اپنی سکتیوں سے لالو کو سونا دے دیتی ہے اور کوئے میں چلی جاتی ہے اور لالو بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گھر پہنچ کر سونیتا جے سن کر کمرے سے باہر آتی ہے اتنا سارا سونا دیکھ کر سونیتا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ من ہی من خوص ہوتی ہے سنو جی ہمارے پاس پیسہ جیبرت ہو گیا اب آپ ان چھوڑیلوں سے جا کر ایسی چیز مانگنا جو کبھی ختم نہ ہوئے ہو 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 اب میں ان چھوڑیلوں کو پاس بلکل بھی نہیں جانگا لگتا ہو تمہارے من میں لالچ آ گیا ہے سنو جی اگر آپ ان چھوڑیلوں کے پاس نہیں گئے تو میں تمہارے بچوں کو لے کر ندی میں جان دے دوں گی سونیتا کا لالچ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور لالو سونیتا کی دھمکیوں کے آگے لاچار تھا اس لیے بچوں کے خاطر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اگلے دن یہ کہہ کر لالو کام کے لیے لکل جاتا ہے اور جنگل کے راستے اسی کوئے کنے جا کر بیٹھ جاتا ہے ایک اور دو کھم تینوں کھا جم ہم نے تمہیں سب کچھ دیا پھر بھی تم ہم چھوڑیلوں کو کھانے کی بات کر رہے ہو اور جو میں نہیں میری بی بی سونیتا مانگ رہی ہے میں اس کے لالا شیورے سے بہت سرمندہ ہوں اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے پھر چھوڑیل اپنی سکتیوں سے سب پتہ لگا لیتی ہے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب پتہ ہے کہ تمہاری پتنی کا کرا دھرا ہے اب تم بتاؤ کہ تمہاری پتنی نے کیا مانگا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کچھ ایسا لانا کہ کبھی ختم ہی نہ ہوئے پھر چھوڑیل اپنی سکتی سے ایک رسی اور ڈنڈا دیتی ہے جی رسی اور ڈنڈا لے کر اپنے گھر جانا اور اپنی بی بی سونیتا کو دینا اور کہنا کہ اس رسی اور ڈنڈے سے جتنا مانگو گے وہ اس سے بھی زیادہ دے گی پھر رسی اور ڈنڈا لے کر لالو اپنے گھر چلا جاتا ہے گھر جا کر رسی اور ڈنڈا سونیتا کو دے دیتا ہے اور چھوڑیل کی کہی بات سونیتا کو بتا دیتا ہے اے جادوی رسی اور ڈنڈے مجھے اتنا دیں کہ کبھی ختم ہی نہ ہوئے پھر گیا رسی اسے باندھ دیتی ہے اور ڈنڈا اسے ماننے لگتا ہے اب آیا مجھے اب اسے پتا چلے گا جیادہ لالت شک کیا نتیجہ ہوتا ہے ہم انفٹ کر سونیتا کو اپنے گلتی کا احساس ہو جاتا ہے سونیتا کو اپنے گلتی کا احساس ہو جاتا ہے